نمسکار دوستوں آپ سبی کا شٹیڈی فور یوپیسی پیسے چینل سواگت ہے آج تاریخ ہے پانچ اکٹوور دویار تیسیس بھی اور آج کا نیوچ پیپر ڈسکسن ویڈیو ہوگا یہ بہت سارے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ لیکن شروعات میں بات کرتے ہیں کہ کچھ بچوں نے میسیج کیا ہوا تھا کہ نوٹس وغیرہ کا کیسے کیا بنانا ہے تو اس کو لے کر جرہ بات کرتا ہوں کیونکہ نوٹس جروری ہو جاتا ہے کئی بار اور نوٹس وغیرہ ڈیٹیل ویڈیو تو آپ کو میں پروائیڈ کروا دوں گا کیسے بنانا ہے لیکن کین سبجیکٹ کو بنانا چاہیے اس پر میں تھوڑا سا بتاتے تو دیکھئے جو 69 BPSC ہوا ہے ابھی تو 69 BPSC کے بعد ایک چیز تو کلیر ہو گیا ہے کہ جو BPSC کے ڈھرے پر آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا کر رہے تھے کر رہے ہیں تو بہت باری گلتی کر رہے ہیں جو کر رہے تھے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کا جو پڑھائی کا طریقہ ہے وہ بلکل UPSC جیسا ہونا چاہیے اور کچھ اس میں خاص نہیں ہوتا ہے بس وان لائنر فیکٹ کی جرہ پر آپ کتاب پڑھتے ہو اور ڈیٹیل میں کرنٹ اپھیر پڑھتے ہیں بس یہی ڈیفرینس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈیفرینس ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا تھوڑا سا بس ڈیفرینس ہوتا ہے تو نوٹس کا کس طرح سے بنانا چاہیے اس پر ایک ویڈیو ہے بھی اپنے چینل پر 69 BPSC گائیڈنس نام سے پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائے گا لیکن کن سبجیکٹ کا بنانا چاہیے اس پر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں جو مکھی روپ سے تو ٹکسٹ بک جو ہوتے ہیں اسی کا نوٹس بنایا جاتا ہے اب آپ ایم لکشمی کانت کے نوٹس بنانے بیٹھ جائیں گے تو وہ کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا آپ کو کیونکہ ایم لکشمی کانت خود ہی نوٹس ہے اس کے ہر پوائنٹ ہی آپ کو لے گا کہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس کو بار بار پڑھئے لیکن اس کے نوٹس مت بنائیے سیدھی سی بات میں بتا رہا ہوں نوٹس کس کے کس کے بنانے ہوتے ہیں ایک ہسٹری انسی آٹی کا بنا سکتے ہیں سکسٹو ٹویلتھ کے لیے سکسٹو ٹویلتھ جو آپ ہسٹری انسی آٹی پڑھ رہے ہیں جس میں آپ ورلڈ ہسٹری سکپ کر سکتے ہیں اور آرٹین کلچر کی جو بک آپ دونوں حصے پڑھ رہے ہیں اس کے نوٹس ضرور بنائیے سکسٹو ٹویلتھ مت پڑھئے اگر نہیں پڑھنا ہے تو لیکن الیونٹ ٹویلتھ کا جو انسی آٹی ہے اس کا کم سے کم نوٹس ضرور بنائیے کیونکہ وہ آپ کو پی ٹی میں میس میں دونوں میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور دوسرا کس چیز کا بنانا ہوتا ہے سائنس کا بنائیے کہاں سے کہاں تک چھٹی سے بارہمی یہ برنمال اور یہ ون لائنر فیکٹ انسی آٹی اب تو ان چیزوں کو کم سے کم چھوڑ دیجئے اب بھی بچے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ پر لیں وہ پر لیں بیہار سویسل کر لیں یہ سب چیزیں ایریلیونٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا دھیان پوروک دیکھیں اپنے آس پروز کے علاقہ کو سمیں بدل گیا ہے تھوڑا سا تو سکس ٹو ٹویلتھ اگر آپ انسی آٹی پڑھتے ہیں خود سے اس کا نوٹس جرور بنائیے گا یا کہیں مارکٹ میں اگر موجود ہے تو اگر آپ خرید کے پرہیں گے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے خود کا نوٹس جو ہوتا ہے وہی کیول بینیفٹ کرے گا اس کا جرور بنانا ہے دو سبجیکٹ ہو گیا کہ اس کا میں نے بولا ہیسٹری کا بنانا ہے جو آپ کو پی ٹی منس دونوں مدد کرے گا اور یہ سائنس آپ کو پی ٹی میں بہت مدد کرنے والا ہے بہت کا مطلب بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے آپ کو سارے سوال آپ کے نوٹس سے مل جائیں تیسرا جو آپ کا سبجیکٹ ہے باقی اور کسی کا نوٹس بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے وہ تیسرا سبجیکٹ ہے آپ کا جوگرفی کیوں کیونکہ جوگرفی کو ریوائز کرنا انتظر میں بہت کٹھن ہو جاتا ہے اور اس کے نوٹس بنانے چاہیے آپ کے پاس ابھی سمیہ ہے سپٹیمبر میں ہوگا جون میں ہوگا جولائی میں ہوگا جب بھی ہوگا ستر بی پی ایسی یا کوئی بھی اگزام تو اس کے لئے آپ کو کافی سمیہ ہے اور پہلے بھی بولا ہے چیئرمین سر نے بھی بولا ہے اور میں بھی یہ چیز بولنا ہوں جو سال بھر پڑھے گا اسی کے لئے ہوتا ہے کچھ سیویل سرویسز میں اگر آپ دو مہینے پڑھ کے جائیں گے تو کوئی خاص فائدہ آپ کو نہیں ملے گا تو جوگرفی کا جرور بنائیے گا سارے سوال آپ کے پی ٹی اور میس دونوں میں آپ کے نوٹ سے ٹکرائیں گے اگر آپ دھنگ سے پوروک NCRT کا بنا لیتے ہیں ریفرنس بک مت پڑھئے ابھی ریفرنس بک ابھی مت پڑھئے کچھ دن بات پڑھ لیجئے گا پہلے ٹیکسٹ بک پڑھئے ٹیکسٹ بک بولتے ہیں جو سورس ہوتا ہے نولیج کا جیسے NCRT ہو گیا یہ سبھی کے سبھی ٹیکسٹ بک ہوتے ہیں یہ چیز دھیان میں رکھئے گا آگے بار ہیں آج کے نیوز پر چلتے ہیں پہلے پہلے ہیڈنگ میں دکھاتا ہوں کہ کیا ہے دیکھیں سککی میں بار آئی ہے اور یہ کلاوڈ بلس کے قرآن آئے کیا بولتے ہیں اس کو ہندی بولتے ہیں بادل کا پھٹنا تو بادل کا پھٹنا کیا ہوتا ہے یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو لیکن دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ گلیسیل لیک تھا وہیں پر بادل پھٹا ہے اور جس کے قارن سے بار آئی ہے بہت زیادہ اور یہ چنگ تھانگ ڈیم تھا اس کو بھی تھوڑا سا دھوڑ دیا اس بار نے تو دیکھ کیا لکھا ہوا ہے کہ ساؤتھ لہنک لیک لہنک لیک کہاں پر ہے تو سککیم راجی میں یہ دھیان میں رکھیں گے پی ٹی بھیکٹ کو لے کر سڈنلی اوبر فلو انٹو دا تیستہ ریبر تیستہ ریبر بھی وہیں سے نکلتی سککیم سے آ کر کہاں پر آ جاتی ہے تو چنگ تھینگ ڈیم تھا جس کو ڈیسٹرائی کر دیا اس نے اور اس میں بہت سارے ہمارے آرمی کے جوان جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہو گئے فلیس فلڈ تھا مطلب کی اچانک سے آ گئی تھی بار یہ اس کے قارن سے بہت بڑی درگھٹنا ہوئی ہے تب ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ فلیس فلڈ کیا ہوتا ہے بادل کا فٹنا کیا ہوتا ہے یہ ترمینا لوجی آپ کے پی ٹی اور میز دونوں میں پوچھے جا سکتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا یہاں پر کہ بادل فٹنا ایک چھوٹی سے چھتر میں چھوٹی عبدی کی تیبر برسہ ہوتی ہے جتنے بار اس پورے سپتہ بھر میں یا پورے مہینے میں ہونا چاہیے تھا اتنے بار اس کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے آپ صحیح سنوڑے کچھ منٹوں کچھ گھنٹوں میں مہینے بھر کی برسہ ہو جاتی اچانک سے کچھ ایسی موسمی گھٹنائیں ہوتی ہیں جس کے کارن سے اچانک سے کچھ منٹوں میں مہینے بھر کی بارس ہو جائے تو سوچیے کیا اسطھیتی ہو جائے گی اسی ہی کیا کہا جاتا ہے بادل کا فٹنا فلیس فلڈ کہا جاتا ہے یہ الگ بہت بیس سے تیس کلومیٹر کے بھوگولک چھتر میں سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے ادھک کے او پرتیاسیت ورسہ کے ساتھ ایک موسمی گھٹنا ہے بھارتی اوپ مہادیپ میں عام طور پر یہ تب گھٹیت ہوتی ہے جب مانسون اتر کی اور بنگال کے کھاری یا عرب ساگر سے میدانی علاقوں میں یا پھر ہمالے کی اور بڑھتا ہے کبھی کبھی پرتی گھنٹے پچھتر میلی میٹر ورسہ کرتا ہے تو سوچ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ ہے ساپیکشت آدرتا و میگ آبرن نمتاپمان سب کچھ دھیان پوروک دیکھئے گا کیونکہ یہ سارے ٹرمینالوجی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں دھیمی ہواوں کے ادھکتہ مستر پر ہوتے ہیں جس کے کارن سے بادل بہت ادھک ماترہ میں تیب گھٹی سے سنگھنیت ہوتے ہیں بادل کا سنگھنن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلاوڈ بن رہے بہت سارا بہت سارا کلاوڈ بن رہا سنگھنن کے پر ساتھ کیا ہوتی ہے تو برسہ ہو جاتی ہے اس کے پینامسور بادل پھٹ سکتے ہیں جیسے ایسے تاپمان بڑھتا ہے واتابرن ادھک سدھک نمی گرہن کرتا ہے اور یہ نمی کم عبدی میں بہت تیبر برسہ سائد آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لئے کارن بنتی ہے جس کے پینامسور پہاری چھتروں اچانک بار ہاتی ہے اور سہروں میں سہری بار ہاتی ہے سمجھ میں آ گیا یعنی کی اچانک سے بہت زیادہ بادل کا سنگھنن ایک جگہ پر چھوٹے سے علاقے میں ہو جائے اور جب بادل سنگھنیت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے برسہ ہوتی ہے برسہ کے کارن اچانک سے بہت کم سمیہ میں بہت بری ماترم جب برسہ ہو جاتی ہے تو اسی کو بادل کا پھٹنا کہا جاتا ہے بادل پھٹنے ورسہ سے بھیڑنے کیسے ہوتا ہے برسہ بادلوں سے گرنے پر سنگھنیت جل ہے برسہ بادلوں سے گرنے پر سنگھنیت جل ہے جبکہ بادل پھٹنا اچانک بھاری برسہ کا ہونا ہے پرتی گھنٹے سو میلی میٹر صدق ورسہ کو بادل پھٹنے کا روپ میں ورگی کرت کیا جاتا اب اسی کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو یہی آپ سے پیٹی کے روپ میں پوچھ لیا جائے گا پرتی گھنٹے سو میلی میٹر کے اگر برسہ ہو رہی ہے اس کو کیا کہا جائے گا کہ بادل کا پھٹنا ہے ایک گھنٹے میں سو میلی میٹر برسہ یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو اب یہیں پر آپ کو دے دے گا کہ پرتی گھنٹے پچھتر میلی میٹر برسہ ہو رہی تو بادل پھٹی ہے تو یہ گلت ہو جائے گا اسٹیٹمنٹ سو میلی میٹر ہوتا ہے بادل پھٹنا ایک پراکرتی گھٹنا ہے لیکن یہ آپ پرتیاسط روپ سے اچانک گھٹیت ہوتی ہے جلوائی پریورتن کے کارن پرفاؤ اس پر زیادہ ہو رہا ہے آج کل کئی دنوں سے پتا چلتا ہے کہ جلوائی پریورتن سے دنیا بھر کے کئی سہروں بادل پھٹنے کی آبرتی اور تی بھرتا پھریکوینسی اور انٹینسٹی دونوں بڑھ گئی ہے پھریکوینسی بڑھ گئی ہے اور انٹینسٹی بھی بڑھ گئی ہے بادل پھٹنے کا ورس دوائی رکیس میں وشو موسمان بھی گیان سنگٹھن نے اُلے کیا تھا کہ اس بات کی چالیس پرسینٹ سبھاونا ہے کہ آگامی پانچ ورسوں میں وارسک اوسط ویسوک تاپمان اور ستھائی روپ سے پور بہت دیوگی کستر سے ایک پینٹ پانچ ڈگری سیلسیس تک اوپر پہنچ جائے گا ہے نا اس میں کہا گیا کہ اس بات کی نبی پرسینٹ سمبھاونا ہے کہ دوہجار ورس دوائی رکیس اور ورس دوائی رکیس کے بیچ کم سے کم ایک ورس ایسا ہوگا جس میں سب سے ادھیک گرمی ریکارڈ کی جائے گی جتہا وہ ورس اب تک کا سب سے گرم ورس کروپ میں دوائی رکیس سولہ کو پرتیہ ستھاپیت کر دے گا اور سائد دوہجار تئیس ہی وہ ورس ہے کس دنوں بعد آ جائے گا اس کا ڈیٹا بھی کہ دوہجار تئیس ہی سب سے زیادہ گرم ورس رہا ہوگا دوہجار اکیس سے دوہجار پچیس کا بیچ میں تو اس کے کارن سے آپ کو پراکرتی کا آپ دائیں بادل پھٹنے جیسی چیزیں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی ادھیک تاپمان سے کیا ہوگا جل کا ادھیک سوشن ہوتا ہے جل کا ادھیک تاپمان ہوتا ہے اور پہاری بھاگوں میں تاپمان کے ڈیفرنس کے کارن اچانک سے بادل پھٹنے کی گھٹنا دیکھی جاتی ہے اس کو جرور دھیان میں رکھئے گا بادل پھٹنے کی گھٹنا اور فلیس فلٹکن جو سو میلی میٹر والا برسہ کا میں نے بتایا ہے یہ فیکٹ دھیان میں رکھئے گا کیونکہ یہاں سے سوال بنائی جا سکتے ہیں اب آج کے آرٹیکل پر چلتے ہیں آج کا آرٹیکل کیا ہے ڈیٹیل میں آرٹیکل ڈیسکسن کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کیونکہ آرٹیکل ڈیسکسن آپ کے مینز کے پوائنٹ ابھیو سے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آج کا جو اپنا آرٹیکل ہے وہ ہے بیہار میں جاتی جنگنہ سماندی چیزوں کو پرہیں گے انڈین ایکسپریس سے لیا گیا ہے یہ دھیان پوربک دیکھے گا اس کو کیونکہ یہاں سے آپ کے سپیٹی اور مینز دونوں میں سوال بنای جائیں گے اور بنای جائیں گے ایک اکتات پڑی یہی ہے کہ بنای جائیں گے ہی جائیں گے کل بھی میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ ٹاسک دیا تھا آپ کو لکھنے کے لیے سوچنے کے لیے دیا تھا کہ مکہ روپ سے کہ آپ سوچئے گا کہ کاش سنسس کا دھیان پوربک سنیے گا کس پرکار سے ایک جام میں لکھنا ہوتا ہے اس طرح سے گولا گولا بنا دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے جاتی آدھاری جنگنہ کا پربھاؤ ٹھیک نا یہاں پر لکھیں گے سانسکرتک پربھاؤ یہاں پر لکھیں گے سماجک پربھاؤ اور یہاں پر لکھیں گے آرثик پربھاؤ یہاں پر لکھیں گے راجنیتک پربھاؤ یہ چیز ہم چاروں طرف لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو بولا تھا میں نے سوچئے گا بیٹھ کر کہ سماجی پروہاو کیا کیا ہو سکتے ہیں راجنیتک پروہاو کیا کیا ہو سکتے ہیں سانسکرتک پروہاو کیا ہو سکتے ہیں اور اسی سے آپ کا جاتی ادھاری جنگنہ تیار ہو جائے کوئی زیادہ رٹنا والا چیز نہیں کرنا ہے تھوڑے بہت فیکٹ یاد ہونا چاہیے OBC, EBC, جنرل کتنے ہیں بس اسی سے اپنا کام چل جائے گا حالیم بیہار راج سرکار نے جاتی ادھاری سرکشن دویارتیس کے نسکرس کو جاری کیا ہے ایک چیز اور بتا دو نسکرس جاری ہو گیا ہے لیکن سپریم کورٹ میں سنوائی کب ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں آٹھ اکٹوبر کو سنوائی ہونے والی ہے اب مجھے بتا یہ سپریم کورٹ سنوائی کر کے کرے گا ہی کیا جس سے یہ پتا چل گیا کہ انہ پچھرا برگ OBC اور EBC سرکت روپ سے راجی کے کھول آبادی کا تیر سٹھ پرسنٹ ہیں ایسی ایسٹی کو نہیں OBC اور EBC جو ہیں جو سامانے روپ سے سنٹر میں OBC ہی کہلاتے ہیں ادھر بیک وارڈ کلاس کہلاتے ہیں وہ راجی کے آبادی میں کتنا پرسنٹ ہیں تو تیر سٹھ پرسنٹ ہیں یہ چیز پتا چل گیا ہے اور OBC کے اتر جو جنسنگ کیا ہے وہ باقی تیر سٹھ پرسنٹ سو پرسنٹ سو پرسنٹ گھٹا دی جو اس میں آ جائیں گے اگر ایسی ایسٹی جنڈل کو چھوڑ کر جنڈل کو چھوڑ کر جو بھی آبادی ہے وہ لگ بھگ میں پچاسی پرسنٹ کے آس پاس بیٹھ رہے ہیں یہ چیز تو کلیر ہو گیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے مانا جاتا کہ یہ نسکرس راجی اور راشتی چناؤ کے ساتھ بیبین کلیانکاری یوجناؤ کے لیے اکشت لابھارتیوں کے پہچان کرنے میں بیعاپک گروپ سے سہائق سابی ہوں گے دیکھئے راشتی چناؤ جو راشتی چناؤ ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا اوبیوک کیا جائے گا اور اب پورے دیس بھر میں ہو سکتا ہے کہ سینسس کی مانگ کی جائے جاتی آدھاری سینسس کی لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا ہم تو بریٹیسرز کی اور انگریجو کی اسی لیے آلوچنا ہی کرتے تھے کہ وہ جاتی اور دھرم کا آدھار پر جنگنہ کر کے ہمارے سماج کے بٹوارہ کر رہی ہیں تو کیا اب ہم جاتی اور دھرم کے آدھار پر جنگنہ کر کے سماج کے بٹوارہ نہیں کریں گے کیا دھرمی کا آدھار پر جنگنہ تو ابھی بھی ہوتا تھا دویار گیارہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو کی آبادی اتنی ہے مسلم کی آبادی اتنی ہے ہے نا اسیق کی آبادی اتنی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ او بی سی ایسٹی کتنے ہیں ایسی کا تو پتہ چل بھی جاتا تھا لیکن او بی سی آبادی بیہار کے جاتی سارویکشن کے پرمک نسکرس کیا ہے تو ای بی سی جو ہے یہ 36 دسان 0-1% ہے سب سے بڑا ورگ کونسا ہے تو ای بی سی ہے او بی سی میں بھی پچھرا ہوا ورگ ادھار بیک وارڈ کلاسے جو ہے اسی کا تو سب ڈی بی جن کیا گیا ای بی سی یہ تو ٹھیک ہے نا او بی سی کتنے ہے تو 37 دسان ایک دو پرسنٹ ہے ای بی سی کتنے ہیں 19 دسانلو 65% ہے سی کے آبادی سٹ کتنے ہیں بیہار کے آبادی تو ماتر 1.5% کے آس پاس 1.68% ہے سی بہت عیسائی سکھ ہوا جین ہے less than 1% میں آتے ہیں کل جن سنکھیا میں آپ کا 13 دسانلو 0-7 کروڑ کے آس پاس یہ بیٹھتے ہیں اور بیہار کا ہے یہ باقی آپ کے جو جنڈل ورگ سامانے جن کو کہا جاتا ہے وہ 15% کے آس پاس بن رہے ہیں سامانے بارے جاتی سرویکشن میں اپنائے گئے پرکڑیا کیا تھا یہ سرویکشن دو شرنوں میں کیا گیا ہے ایک چیز اور میں بتا دوں دھیان پوروک سنیے گا جو بیہار کے OBC ہے کیا وہ UP میں OBC ہوں گے کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں میں کیا کہہ جاتی بیہار OBC میں کیا UP OBC ہوگا کوئی ضروری نہیں پی ٹی میں اس طرح کے اسٹیرمنٹ آپ سے دے سکتا ہے کیا جو جاتی بیہار OBC میں کیا وہ center OBC ہوگا کوئی ضروری نہیں جیسے UP میں جو جات سمودائی ہے جو جات آپ سنتے ہوں گے جات یہ UP میں OBC میں آتے ہیں لیکن center میں جنرل میں آتے ہیں اس لئے اس کو دھیان میں رکھئے گا کئی بار کیا ہوتا ہے راج آدھار جو list ہوتا ہے center list سے بلکل match نہیں کرتا center میں جو جات OBC میں ہو سکتا ہے OBC میں نہ ہو یا جات راج OBC سکتا general center میں راج راج کا آرکشت list الگ ہو سکتا ہے اور کندر کا آرکشت list الگ ہو سکتا ہے پہلا چرن بیہار سبھی گھروں کی سنکھیاں درج کی گئی پراغر نکو 17 پرسنوں کا accept دیا گیا جس کا اتر پرتیاسی کو انیواری روپ سے دینا تھا دوسرا چرن اس چرن کے دوران گھر میں رہنے والے ویکتی وں ان کی جاتی اپ جاتی سماجی کا آرکشت ستی کے سمجھ میں ڈیٹا اے قطر کیا گیا حالانکہ پریوار کے مکھیا آدھار سنکھیا جاتی پرمان پتر سنکھیا راسن کا سنکھیا آنکی کرنا ویکل پک تھا آدھار نمبر دینا کوئی ضرور نہیں تھا منا کر سکتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے یہ چیز سمجھ میں آگیا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جنرل جو ہے اس میں برامحان 3.65% پھر راجبوت 3.45% اور بھومیار 2.86% اور کائست 0.60% اور یہ سی ورگ کا ہو گیا سی میں دیکھ ای بی سی میں سب ہی جاتی ہیں لیکن ای بی سی میں سب سے زیادہ جن سن کس کا ہے تو تیلی جو سمدھائی ہوتے ہیں تیلی اپنے سنا ہوگا جاتی ہوتی ہے اس کے دو دو سن لوگ سب سے زیادہ ای بی سی میں کون آتے ہیں تیلی سمدھائی کے لوگ آتے ہیں اس کے ہندو سب سے زیادہ ہیں 81.99 یعنی کہ approximately 82% جو آوادی بیہار کا ہندو میں آتے ہیں اور اسلام میں کتنے ہے تو 17% آوادی ہے کرسطن میں کتنے ہے 0.05% ہے بودھ میں کتنے ہے 0.085 سکھ میں 0.01 اور جین جو ہے 0.09% کے آوادی بیہار میں نیواز کرتی برہانہ دیکھئے 27% آرکشن کا جو OVC میں لاغو ہے اور ایک چیہ اور بتا دوں کہ اندرا ساہنی واد آیا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ آرکشن کا 50% کی سیما ہے اس کا اُلنگھن نہیں کیا جائے گا لیکن 2019 میں سرکار نے کیا لاغو کیا تھا تو EWS آرکشن کو لاغو کیا تھا 2019 میں 50% آرکشن کا پراؤ تھا 2019 میں سماپت ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے بھی سوکرطی دے دی ہے کیونکہ EWS پر سپریم کورٹ نے پر نا بلوکن کر لیا ہے اور EWS آرکشن کو جائز ٹھہرا دیا ہے سپریم کورٹ نے بھی کی جا رہی ہے کہ OBC اور EBC میں جاتیاں بہت زیادہ ہیں ان کے آرکشن کے دائرے کو بڑھایا جائے اس سروکشن کے نسکر سے OBC کوٹ 27% ادھیک بڑھانے EBC کوٹ کی مانگ کے برہت ہونے سمبھاونہ ہے Justice Rohani آیوگ نے اپنی report سوپ دیا اس کی سفار جس روحنی آیوگ بنایا گیا تھا 2017 میں جس نے 2023 کے جون یا جولائی مہینے میں سرکار کو اپنی report سوپ ہے اس report میں اس نے بولا ہے کہ بھارہ سرکار کا OBC list میں 2000 سے زیادہ جاتیاں ہیں لیکن آج تک OBC کے نام پر جو ریجر ویشن کا پیدا OBC کا جو آج تک OBC کا benefit ملا ہے وہ انگلی پر گینی جانے والے جاتیاں کچھ مسکل سے سو جاتیاں ہوں گی جن کو پرمو خورپ سے ملا ہے باقی سائیو کے report میں جو 80% جاتیاں OBC کے تحت OBC list میں آتی ہیں ان کو آج تک OBC ورگ جیسے زیادہ باتیں ہیں یا کچھ اور ہیں ان کو سب سے زیادہ OBC آرکشن کا لاب ملا ہے اس لئے سینٹر تو پہلے سے ہی مود میں تھا کہ OBC کا اپ برگی کرن کیا جائے یعنی کچھ جاتیوں کو OBC میں سامل کیا جائے سینٹر کی میں بات کر رہا ہوں جاتی لگائے 50% کی سیما بحث کو پھر شروع کر دے گا OBC جن سن کے آدھار پر جاتی سامل ہو کہ بیبین ورگ جن سن کوٹا بڑھانے کی مانگ کر سکتے ہیں اور یہ مانگ شروع ہوگی ہے جو RJD ہے یا جی دیو ہے یا انڈیا گٹ بندن ہے یہ مانگ کر رہے کہ جس کی جتنی جن سن خی اس کو اتنا حق آپ مجھے بتائیے ایک چیز اگر اس logic سے دیکھا جائے تو آپ مجھے ایک چیز بتائیے OBC کل بھی میں نے بولا تھا OBC work زیادہ پیچھرا ہوا ہے یا ST work زیادہ پیچھرا ہوا ہے Serial tribe اگر سیڈیول tribe زیادہ پیچھرا ہوا ہے تو اس کو آدھ آرکشن ملنا چاہیے اور اگر جن سن خی آدھ آرکشن دیا گیا تب تو جو ڈاکٹر امبیڑکر آرکشن لے کر آئے تھے پیچھروں کو آرکشن دینا ہے اس آرکشن کی مول بھاونا ہی سماپت جو تھی سماج کے سب نیچ لے تب کے اوپر اٹھ جو مول سمیدھان میں دیا گیا تو وہ ہی سماپت ہو جائے گا جن سن خی آرکشن اگلہ دیکھیں ساروکشن سمیدھان کے بھاگ چار میں دی پیس میں بتائے گئے ادیس کو پرابط کرنے ساہیتہ کرے سربودے کے پرابط لکشی تُپائے کو بکشت کرنے جاتی جن گنا کا اوشی تُپیو کیا جا سکتا ہے تاکہ راجی بھر میں ویابت اور سمانتہ کو کم کیا جا سکتا سمانتہ اور سماج جیان میں رکھے گا سماج جیان ترمی جیان جی 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 نیائے کے تات پر کیا ہوتا ہے جی کم جور ورگ ہیں سماج چاہے وہ مہیلا ہو چاہے وہ دلیت ہو دلیت سبد ایسے یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دلیت سبد کا ارث بہت خراب ہوتا ہے چاہے مہیلا ہو چاہے وہ ست ورگ ہو چاہے وہ سی ورگ ہو سی جی سی جی سی سی پی چھرہ ہوا ہے اس کے اتھان کی بات کرنا تو سماج نیائے میں آتا ہے اتھان کس پرکار کا تو سماج آرث اور راجنیت اتھان سماج آرث اور راجنیت اتھان سماج سماج شکریہ اتھان ملے اور راجنیت کا مطلب کیا ملے جیسے مہیلا آرکشن جو یہ مہیلا ملے سماج آرکشن ملے سماج اور آرث سماج ملے سماج 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 میں بھی وہ آرکشن میں جور سکتا ہے اس کو دھیان میں رکھئے گا سماجی کی نیائے سبد کو سماجی کی نیائے پورا کا پورا چپٹر ہے پولٹی میں آپ کے پڑھنے کے لئے اور وہاں سے ایک سے سوال گارنٹیڈ ہوتے ہیں آپ کے مینس میں جاتی جنگنہ سے جورے مددے جاتی جنگنہ کے پرنام جاتی میں ایک بھاوناتک تتو ہوتا ہے اس پرکار جاتی جنگنہ راجنتک اور سماجی پربھاؤ ہوتے ہیں پربھاؤ ہوتے ہیں پربھاؤ پوجیٹیو اور نیگیٹیو دونوں ہو سکتے ہیں یہ دھیان میں رکھئے گا نیگیٹیو پربھاؤ بھی ہو سکتا ہے بیہار میں بھلے ہی ورچوس میں کم ہو جیسے برامہن راجپود بھومیہار کے جنسنکھیاں بھلے ہی کم ہو لیکن ورچوس ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے آپ کو تو یہ ماننا پڑے گا یہ کیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ ورچوس آنے والے سمیہ میں کم دیکھے آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو OBC ورگ ہے ان کا ورچوس بھر ہے لیکن کیا اسے سماج میں ٹکھراؤ پیدا نہیں ہوگا کیا آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کل کو جو جنسنکھیاں میں زیادہ جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ خود کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے جس کی جنسنکھیاں میں زیادہ ہے تو یہ تو کیا ہو جائے گا بہومت باد کو برہاوہ ہو جائے گا کہ جس کی جتنی جنسنکھیاں اس کا اتنا پربھاؤ یہ بھی تو غلط ہوگا سماج کے لئے اب مان لیجئے جیسے ہندو برگ ہے 82% اگر ہندو برگ بولے کہ ہم جو باقی کے ورگ ہیں ان کا سارا حق کھا جائیں گے یہ تو ہو گیا بہومت باد کا بھائی تانہ ساہی کہ ہماری جنسنکھیاں زیادہ ہے تو اس لئے ہم تم کو دوا دیں گے یہ بھی تو سماج کے لئے غلط ہے یہ بھی تو 85% ورسز 15% یہ بھی تو سماج کے لئے غلط ہوگا یا 15% ورسز 85% تو نقصان بھی تو زیادہ ہے اس کا آگے کیا ہیں ایسی چنطائیں ہیں کہ جاتی کی گنتی سے اسمیتہ کا موجود بنانے سہیتہ مل سکتی ہے ان دوسپردناموں کے قارن SECC socio economic and carcensus کے لگ بھگ ایک دسک بعد جاتی جنگرانہ سمندی ریٹا کی بڑی ماتر پرکاسیت ہے کیبل انسوم جاری کی گئی ہے اور پرکاسیت ہے کیبل انسوم جاری کی گئی ہے جاتی کے سندر بسشتہ کیا ہے بھارت میں جاتی کبھی ورگ یا ابھاؤ کا پرتی کے نہیں رہی یہ ایک بسیس پرکار کے انتر نہیت بھید بھاؤ ہے جو اکثر ورگ سے پرے ہوتا ہے ادارے کے لئے دلیت اپنام والے لوگوں کو روزگار کے لئے ساکشاتکار کے لئے بھولائے جانے کے سمحابنہ کم ہوتی ہے بھلے ان کی یوگتہ اچھ جاتی کو مدباروں سے بہتر ہو مکان مالکوں در انہیں قرائے دار کے روپ میں سویکار کیے جانے کے سمحابنہ بھی کم ہوتی ہے آج بھی دیس پر میں ایک سوسکشت سمپن پریوار کے دریت لگڑے سے بیواح اچھ جاتی کے مہیلاؤں کا پریوار میں ہنسک پرتیرود کی بھاؤنا کو بھرکا سکتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کچھ اداران دیا ہے انہوں نے بھارت میں انتیم جاتی جنگنہ کائی جن کب کیا گیا سب کچھ آپ کو یہی پر مل جائے گا اور کہیں آؤں اس کا نوٹس دے دوں گا چنتہ مت کیجئے یہ میں نوٹس دوں گا ابھی آپ کے اول سنیے ورس 1931 کی جاتی جنگنہ انتیم جاتی جنگنہ 1931 میں آجد کی گئی تھی کب کی گئی تھی تو میکڈونال کمیشن آپ کو یاد ہوگا اس نے 1931 میں جاتی جنگنہ کے بعد کیا کیا گیا تھا جاتی آدھاری سمپردائق پرتنیزت کی شروعات کی گئی تھی جس کو لے کر گاندھی جی نے انسن کیا تھا امیڈکر جی اس کو سپورٹر تھے گاندھی جی نے انسن کیا تھا پھر کون سا ہوا تھا تو پونہ پیکٹ ہوا تھا سب کچھ کہانی آپ کو پتا ہوگا سیکوینس میں تو یہ سب سے پہلے 1931 میں کیا گیا تھا اس سے سمجھ دیٹا تاتکالک بیٹے سرکار دوارہ سارمک روپس و پلبد کرائے گیا تھا جاتی جنگنہ منڈا لائک ریپورٹ اور اس کے بعد انہیں پیچھرا ورڈ کے لئے آرکشن نیتی و کاریانون کا آدھار بنی 1931 میں جو جاتی جنگنہ کروائی گئی تھی اسی کے آدھار پر OBC ورڈ کو آرکشن کب دیا گیا ہے منڈل آیوگ کے اسی بھاریسوں کے بعد وی بی سنگھ جو سرکار ہے اس نے لاغ کیا تھا 1990 میں یہ آج آپ کو پتا چلا ہوگا یہ آج تک آپ کو نہیں پتا ہوگا 2111 کے جنگنہ ورس 2111 کے جنگنہ آجادی کے بعد پہلی ایسی جنگنہ تھی جسے جاتی آدھاری ڈیٹا اکتر کیا گیا تھا صحیح سنن رہے آپ لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا حالانکہ راجنیتی پکشپات اور اب سربادیتہ کے بھیسے جاتی آدھاری جاتی سمبندی آنکر سابنک نہیں کیے گئے تھے وہی کانگریس کی سرکار تھی 2011 میں جاتی آدھاری سنسس کی مانگ کر رہی ہے اس لئے بولتا ہوں کہ راجنیتی کے پیرے مت پڑیے گا وہی کانگریس کی سرکار ہے جو آج جاتی آدھاری جنگنہ کی مانگ کر رہی ہے اور اسی کانگریس کی سرکار میں جاتی آدھاری جنگنہ کیا گیا تھا 2011 میں لیکن اس کی سرکار تھی تو اس نے پبلک کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم پبلک نہیں کریں گے جاتی آدھاری جنگنہ کی ڈیٹا کو کیونکہ اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے راجیتی پکشبات اور افسر بادیتہ کا ادھے ہو سکتا ہے یہ اس سمیں کی سرکار کا بھی تھا اور آج وہ بپکش میں ہے تو اسی چیز کو کیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جاتی آدھاری جنگنہ پورے دیس میں کیا جائے تو 2011 ہم جب کیا گیا تھا تو اس ڈیٹا کیوں رکھ لیا آپ نے بتائیے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے تھا کسی کو چلیے آگے بڑھتے ہیں جنگنہ جنگنہ کتپتی 9880 کے اپنی ویسی کال میں ہوئی تھی جنگنہ کارے کا وکاس ہوتا گیا جس کے پریوک سرکار نیتی نیرماتان سکھ شاوید اور آنے بھارتی بطلب ہرمیسہ اس کا اوپیوک کیا جاتا ہے پریسیمن ابھیاس کے لیے جنگنہ کو اوپیوک کیا جاتا ہے پریسیمن آپ کو پتا ہی ہوگا پرسو ہی میں نے بتا دیا تھا سماجی کارتھیک جاتی جنگنہ SEC پہلی بارuldade میں سے کتیس ماجیت کیا گیا تھا ہسٹی بھی پتا چل گیا بھارتی جنسن کھیا کا ببارڈن ہوتا ہے جنگنہ بھارتیہ لوگوں کا ہوتا ہے اور جاتی جنگنہ جاتی کے جنگنہ ہوتا ہے جس میں آپ بھارتیہ نہیں ہوتے ہیں آپ OVC ہوتے ہیں SEC ہوتے ہیں SAT ہوتے ہیں برہمن ہوتے ہیں بنیاں ہوتے ہیں جنگنہ جب کیا جاتا ہے اس میں آپ بھارتیہ ہوتے ہیں یہاں پر آپ جاتی کے لوگ ہیں چلیے آگے بڑھتے تو یہ تھا جاتی جاتی آدھاری جنگرنہ کا پورا پورا سار data analysis fact سب کچھ آپ کو clear کر دیا ہے دھیان میں رکھے گا اس کے پربھاؤ جو میں نے بولا ہے آپ کو کہ اس کے پربھاؤ کو ایسے لکھے گا بیچ میں سماجک آرثک راجنطک سانسکرطک کیا پربھاؤ پر سکتا ہے اور اس کو لکھنے کی جلال سا کوشیز کیجئے خود سے سوچئے پہلے دن ہو سکتا ہے دو ہی پوائنٹ لکھیں لیکن جیرو سے تو اچھا دو ہوتا ہی ہے لکھنے کی کوشیز تو کیجئے ایک بار اگلے ٹاپک پر چلیں اگلا نیوز کیا ہے بھئی آج میں تو دیکھئے یہ trio wins chemistry novel for quantum dots اب یہ بتانا جروری ہو گیا ہے quantum dots یہ آپ کے پی ٹی مینز دونوں میں پوچھا جا سکتا ہے quantum dots کیا ہوتے ہیں ان تینوں لوگوں کے نام دیکھ لیجے گا بھائی ان کے نام بڑے عجیب و گریب ہوتے ہیں نوبل وینر کے یہاں پر نام لکھا ہوا ہے آپ چاہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ سکتے ہیں chemistry میں دیا گیا ہے chemistry میں کل میں نے physics کا بتایا تھا اس سے پہلے دن میں نے کس میں بتایا تھا تو medicine میں بتایا تھا biology میں تو نہیں ملتا ہے تو اکے تو ان کو دھیان میں رکھے گا quantum dots کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کیا کام کرتا ہے ان تینوں کا نام دیا ہوا ہے work on quantum dots very small crystal with peculiar properties that have found application in variety of fields from new age LED screen to quantum computer ان کا جو خوج ہے وہ LED screen جو ہوتا ہے نئے سمیہ کا وہاں سے لے کر quantum computer تک میں ہمیں مدد کرتے ہیں تو quantum dots آخر کیا ہوتا ہے اور یہ کس پرکار سے ہوگی ہے آنے والے سمیہ میں quantum technology ہے جو ہے یہ پوری دنیا کو بدل دے گا جو آج آپ speed دیکھتے ہیں آپ computer کا وہ quantum computers کے سامنے نگنی ہوں گے صحیح سبتہ آپ سن رہے ہیں نگنی ہوں گے نگنی کا میں کہہ رہا ہوں نگنی ہوں گے سوپر کمپیٹر کا speed بھی اگر آپ compare کریں گے quantum کے ساتھ تو نگنی کے ماترام ہوتا ہے تو computer میں بہت بڑا change آرہا ہے quantum کے قارن اور ہم اس میں ابھی پیچھرے ہوئے ہیں لیکن حالانکہ ہم نے انیسیفٹی تو شروع کیا ہے quantum mission کو لے کر ہمارے بھار سے گارنے کافی سارا چھے ہزار کروڑ کا قریب میں الوکیشن کیا تھا پیچھلے بجٹ میں اتنا زیادہ جروری ہے یہ لیکن چین اور امیرکا اس میں ہم سے آگے چل رہے ہیں لیکن ہمارے تیسرے اسطحان پر رہتا ہے یہ سب جگہ quantum dots کیا ہوتے ہیں اس کو جرح سمجھ لیتے ہیں پی ٹی میں لائن میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو statement میں اور means میں آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے quantum dots جو ہوتے ہیں مانام نیرمیت nano scale crystal ہوتے ہیں crystal تو آپ جانتے ہی ہوں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے crystal nano کا مطلب کیا ہو گیا 10 to the power minus 9 اتنا چھوٹا مانام نیرمیت nano crystal ہوتے ہیں nano scale کا تات پر یہ ہی ہے nano size کا 10 to the power minus 9 کو nano کہا جاتا ہے 10 to the power minus 6 کو micro کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا تو 10 to the power minus 9 size کا nano crystal ہوتا ہے جس کی کچھ بسیسٹتائیں ہوتی ہیں جو electron کا ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر سنچرن کرتے ہیں ہم یہ quantum dots کیا کرتے ہیں electron کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے کر جاتے ہیں اتنا صحیح ہے اس میں کوئی doubt کوئی doubt نہیں ہوگا quantum dots کرتیم nano سے رچنائے ہیں جب پیرا بیگنی پرکاس ان اردھ چالک nano کنوں سے اردھ چالک کا مطلب کیا ہوگا semi conductor nano کنوں سے ٹکراتا ہے یہ جو اپنے behavior ہوتا ہے اس میں کس ورکار کو ہوتے ہیں تو semi conductor ہوتے ہیں یہ چیز clear ہو گیا ہوگا اور جب ان سے ٹکراتا ہے تو ان کے دوارہ بیبین رنگے کے پرکاس کا اتسرجن کیا جاتا آپ نے ویسے بھی کوئی crystal دیکھا ہوگا تو crystal پر جب پرکاس ٹکراتا ہے تو بیبین رنگوں کا اتسرجن ہوتا ہے آپ نے تو یہ دیکھا ہی ہوگا بہت چمکتا ہے crystal کوئی سا بھی ہو تو تو اسی کا 10 to the power minus 9 اکار کا یہ nano quantum dots ہوتے ہیں جو مکھی روپ سے کیا کام کرتے ہیں electron کو ادھر سدھر لے کر جانے کا کام کرتے ہیں اب اس سیج کے کارے ان کے پرکاس اتسرجن کی کارن ان کا سب جگہ اتسرجن کیا جا سکتا ہے ان کا آپ جو بھی سوچ سکتے electronic item سے لے کر phone سے لے کر tablet سے لے کر سب جگہ پر اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے quantum computer میں بھی اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے کسی نئے electronics اتفاد کو بنانے میں جہاں پر semi conductors کم پڑھ وہاں پر بھی nano crystal کو اپیو کیا جا سکتا ہے electron کے باہن کے لئے کیونکہ electron کے پرواہ صحیح تو electricity بہتا ہے electron اگر ادھر سیدھر جا رہی ہے تو electric current الٹا آتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا تو electron کے پرواہ صحیح تو electricity کا پرواہ ہوتا ہے اس میں بھی اس کا اپیو کر سکتے ہیں electricity کا پرواہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر nano quantum doors کو اپیو کر سکتے ہیں لیکن اس کی efficiency تھوڑی سے زیادہ ہوگی باقی چیزوں کی تلنا میں ایکل انو کے اسطر پر یہ کوسکی پرکریہوں کا ادھیان کرنے میں سکشم ہے اور یہ کوسکی جو پرکریہ کینسر جیسے روہوں کے نیدان کے اپچار میں بھی سہائق ہو سکتے ہیں nano quantum dots اسی کا خوز کر کے تین بیگیانکوں کو اس کے لئے نوبل پورسکار دیا گیا ہے اس کو دھیان میں رکھے گا اس کا انوپریوگ اپلیکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ سے یہی پوچھا جائے گا quantum dots کا اپلیکیشن کہاں پر ہو سکتا ہے تو بیماری کو دھیان میں رکھے گا UPSC ہو BPSC ہو UPSC ہو اپیوگ آدھاریت سوال ادھیک پوچھے جاتے ہیں اس کو جرور دھیان رکھے گا اگلے ٹاپک پر ہم لوگ چلتے ہیں اگلا ٹاپک کیا ہے اگلا ٹاپک کچھ خاص ہے کیا ہے خاص اس میں دیکھیں یہ defense minister راستان سنگ جی ہیں اور chief of defense staff ہیں بہت سارے لوگ اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نئی ڈلی میں swab lumban 2.0 کا تھوڑا سا شروعات کیا گیا swab lumban 2.0 کیا ہے تو اب یہ کس ستر سے جرورا ہوا ہے پی ٹی فیکٹ اگر پوچھے گا آپ سے تو اب بولیں گے کہ یہ رکشہ اتھپادوں سے جرا ہوا ہے swab lumban 2.0 2.0 بول دیا جاتا ہے british language میں 0 کو 0 بھی بولتے ہیں کئی سارے لوگ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ نیوی کے لیے راجنان سنگ جی نے نیوی کے لیے updated indigenous road map swab lumban 2.0 indigenation کا پر یہ ہوتا ہے سودی سی کرن جو ہتھیار ہم اتھپادن کرتے ہیں اس میں ہم کب تک باہر سے اتھپادن کا ہتھیار لاتے رہیں گے اس کا دیس میں ہتھپادن کرنے کے لئے indigenation program کو شروع کیا گیا ہے دیکھیں یہ آپ پی ٹی فیکٹ ہو گیا لیکن میں آپ سے پوچھا جائے بھار سرکار نے کون کون سے اپائی کیے ہیں جس کے دوارہ جو سودی کرن ہے ہتھیاروں کا یا سودی اتھپادن جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور اگر دو فیکٹ آپ کو بتاؤ دیش میں دو جگہوں پر defense koridor بنائے جا رہا دو دو koridor بنائے جار اپنے اتھر پر اتھر تم کا اتھپادن کیا جائے گا یہ دو defense koridor بھی دھیان رکھے گا اب چلتے ہیں اور کون کون سے کام کیے بھارہ سرکار نے رکشہ اتھپادن کو لے کر اور اس کے اتھپورٹر ہم بن رہے ہیں دھیرے 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 دنیا مہتھیاروں کے اتھپادن بھارت پہلے دوسرے اسثان پر آتا رہتا ہے نا پہلے دوسرے کبھی کبھی سعودی عرب پہلے پر آ جاتا ہے بھارت دوسرے پر اور بھارت پہلے پر آ سعودی عرب دوسرے پر آ جاتا ہے ٹھیک نا یہ چیز دھیام رکھے گا دوسرا کیا ہے ہم دھیرے دھیرے ٹاپ ٹین ایکسپورٹر میں بھی آگئے ہیں پہلے سال بھارت سرکار نے 26 کے قریم میں نئی defense کمپنیوں کو ستھاپید کیا ہے اور جو ordinance factory board ہوتے ہیں اس کے لیے بھی سرچنا بنایا جا رہا ہے اور اس کے production چھمتا جو ہے یعنی سو کرم چاری مل پہلے 50 ہتھیار بناتے تھے تب وہ اس سے زیادہ ہتھیار بنا سکے ایک ادھارن کے ساتھ افریقہ بھی بہت سارے دیس ہیں جو ہم سے ہتھیار کھرید کو اتس سکھ ہیں تو یہ باجار بھی ہم تلاس رہے ہیں production بھی برہانے کو بنا رہے ہیں اور بھی رکشہ اتپادوں کو اور بھی اتپادیت کرنے کو سکر رہے کیونکہ یہ دیس کی رکشہ سبھی زیادہ آج کل اکانومی کے لئے زیادہ ہمارے لئے بینیفیٹی ہوگا تو اس کو دھیان رکھے گا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کو بھارت سرکار چلا رہی ہے دیکھیں کیا لکھا برسوں بھارت کو سدھ نیریا تک روپ سرکار کے مہتو بھاری اچھال دیکھا گیا ہے دیکھیں جب سے موڈی جی گورنمنٹ آئی ہے تب سے آپ کو یہ چیز ماننا پڑے گا رکشہ کے چھتر میں ہم نے بہت ہی زیادہ ایکسپورٹ کرنے کو لے کر پہلے بات تو مائنڈسیٹ کو بدلا ہے ہم نے مائنڈسیٹ بدلنا کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ مائنڈسیٹ کے حساب سے آپ خود کو بدلتے ہیں تو مائنڈسیٹ ہم نے بدلا کہ دنیا جب بنا سکتے ہم کیوں نہیں ہمارے پاس لوگ کمی 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 بس ایک اکشا سکتی کمی تھی جو ہم نے اب شروع کیا ہے تو اس لئے ہم دھی دھی ایمپورٹر سے ایکسپورٹر بن رہے ہیں ورش 22 بھارت کا رکشہ نریات 1.6 billion ameeriki dollar کے record अस्तر تک پہنچ گئے 1.6 billion ameeriki dollar 2023 میں 2.2 billion ameeriki dollar کو پار کر جائے 2023 میں 2.2 1.6 سے 2.2 پر آگئے ہم billion ameeriki dollar کو پار کر جائیں ہم ایکسپورٹر ہتھیاروں کے ایک اپیوک تنیٹی جہاں تھا کہ ساتھ ایک بسوسنی پریاس نے کھنڈت نریات افسر کا پتہ لگانے مدد کی جبکہ فلیپینز کو برمہوس مسائل کا نریات اس کا اپواد ہے فلیپینز کو برمہوس مسائل کا نریات کیا فلیپینز اور چین کی دسمانی ہے اس لئے فلیپینز کو ہم جو مانگی ہم وہ دیں گے لو بھائی ہتھیار لے کے کوئی گھر میں پوزہ تھورین کرے گا تو کرنا اپیوگ نیسچہ حصول عبدی کا اتصال منائے جا سکتا لیکن سدھار لائے جائے سب سے پہلے جروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لئے ایکو سسٹم کو بدلنا اگر آپ تیاری ہی کرنا چاہتے سب سے پہلے آپ کو مائنڈ سٹ کو بدلنا ہوگا ٹھیک ہے ایک سوار پی ٹی اگر اچھا نہیں گیا اگلے پی ٹی کی تیاری کریں اس کو لے کر باہر نکل دیکھو دین دنیا کیا ہے اور جنہوں نے جیوہ نے کبھی فارم نہیں بھرا ان کے کرٹیسیزم کو لیں گے آپ پھر کیسے ہوگا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے مائنڈ سٹ بدلنا ہوتا ایکو سسٹم بنانا ہوتا پرنے پرانے رکشہ اتفاد برانے ہر چیز ایکو سرکاری شتر سرکاری شتر جیوہ بھلت سرکاری پرسنٹ سرکار پرسنٹ باقی ستر پرسنٹ کس کا رہا ہے تو جو نیجی شتری کمپنی ہیں جیسے ٹاٹا بھی بنانے لگ گئی لارسن ٹر بنا رہی اب تو یہ سب ہتھیار بنانے میں آگے ہیں بھارت مالدیو سرلنکا روس فرانس نیپال موریسوس سرلنکا ازرائیل سرلنکا دو بار آگیا مصر چلی جیسے دیسوں کو سرکشہ سرکشہ وستو اپتٹی گستی جہا جو رکشہ نیریات کے ملے کو برہانے اور بڑے باجار کو لکشت کرنے کا بنی ہوئی ہے تاکہ دو بیلیان ڈالر کے رکشہ نیریات کا لکش رکھا ہم نے دو بیلیان تک جو دو بیلیان 2.3 بیلیان ہے اس کو دو بیلیان تک کتنا کرنا ہے تو اس کو کرنا ہے پانچ بیلیان امریکی ڈالر کرنا ہے دو ہزار پچیس تک یہ چیز کلر ہو گیا ہوگا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوگا برمہ اکاس جیسے ملیسیا ملیسیا سنگاپور بیتنام مصر دکشن پرکا براجی لادی دیسوں دلچسپک بابجود بھارت اسے ویبسائی سفلتا میں روپانتر نہیں کر سکا ہے یہ دیس خریدنا چار ہے لیکن رکشہ دلی گرہن پرکریا دوہجار بیس کو لاؤ کیا گیا اور اس میں بھارت کو خریدو اس پرنالی کو لاؤ کیا گیا ہے سیوہوں کے کل 411 رہا ہے ایسا نہیں ہو گا نیویس آئے گا ہمارے دیس میں اتباد بنانے والی کمپنی آئیں گی ریشنل آئیز ڈیفینس پروڈکٹ لیسٹ کچھ بھی نہیں بیچ جو جورت کی چیز ہوگی بھاری دیں بھاری چیز ہم نہیں کھر دیں گے پرت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈیس کیا ہے ڈیٹیل میں ڈیس بھاری 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 ڈیٹیل ب چند